آج ہم سٹڈی کی سیکرٹ ٹپس پر بات کریں گے یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو خود کو کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹوپرز سٹوڈنٹس کی طرح مارکس نہیں لے سکتے ہیں تو یہ بات کچھ سٹوڈنٹس کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی ہے کہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا کچھ دیر پڑھ کر نید آتی ہے اور پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا اس وجہ سے ہم بہت اچھے مارکس نہیں لے پاتے ہیں آج ہم آپ سب سٹوڈنٹس کو ٹوپرز کے پڑھنے کا طریقہ اور سیکرٹ ٹپس بتائیں گے اگر آپ یہ فولو کرتے ہیں تو آپ بھی ایک ٹوپر کی طرح مارکس لے سکتے ہیں تو چلو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں کو یہ بات واضح کر دوں کہ کوئی بھی انسان ہر فیلڈ میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا ہے ہر شخص اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے جیسا کہ ایک ڈاکٹر اپنی فیلڈ میں اور ایک انجینئر اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے اسی طرح اگر ایک انجینئر کو ڈاکٹر کی لائن میں بٹھا دیں تو وہ انجینئر سب سے نالائک ہوگا اسی طرح ایک ڈاکٹر کو انجینئر کے درمیان بٹھا دیں تو وہ بھی سب سے نالائک ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اوورال انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے ہیں اس کا دوسرا پہلو پوزیٹیو لے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی فیلڈ میں جا کر اس فیلڈ میں ماہر بن سکتے ہیں تو اب بغیر ٹائمز آیا ہے کہ ہم اپنی سٹڈی سیکرٹ ٹپس کو شروع کرتے ہیں اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ انٹیلیجنٹ کون ہے تو وہ کہے گا جس کو سب کچھ آتا ہے لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھنے والا انٹیلیجنٹ ہے تو آپ سب دوست سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک ہی بات ہوئی جو سب سے زیادہ پڑھتا ہے وہ ہی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے لیکن یہ کونسیپٹ غلط ہے مارکس اس بچے کے سب سے زیادہ آئیں گے جس کو کوسٹن پیپر میں سب سے زیادہ ٹھیک آنسر آتے ہوں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں پہلی سیکرٹ ٹپ کی کہ آپ دوستوں نے لاسٹ ٹین ایئرز کے پیپر پڑھنے ہیں تو آپ اب یہ کہیں گے کہ ہم میں یہ ٹپ پہلے ہی بتا تھا یہ تو نوزرز کے لیے ہے لیکن آپ کسی بھی کامیاب شخص سے پوچھیں وہ چاہیے آئی ٹی کا ٹوپر ہو یا کسی اور فیلڈ کا ٹوپر ہو وہ آپ کو یہی پریفر کرے گا کہ لاسٹ ٹین ایئرز کے پیپر پڑھیں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لاسٹ ایئرز کے پیپر کو پکھڑ کر رٹہ لگانا شروع کر دیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک چیپٹر کے ریلیٹڈ ان ٹین ایئرز میں سے جو کوچھے گئے ہیں آپ ان سب کو ایک پیچ پر لکھ لیں پھر ان کو اچھے سے یاد کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ امپورٹنٹ ٹوپکس کون سے ہیں اور کون سے امپورٹنٹ نہیں ہیں ایک بات آپ سب کو واضح کر دوں کہ ٹوپرز ہمیشہ سمارٹ ورک کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اپنی ہر کتاب کے ہر چیپٹر کو ایسے ہی پریپیر کرنا ہے اسی طرح آپ کے پاس امپورٹنٹ نوٹس بن جائیں گے اور پیپر کے قریب آپ کو پوری پوری کتاب کو رٹہ لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی اب اس کا ہر کس مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف امپورٹنٹس کر لیں باقی کچھ جب اگزامینیشن حال میں ہو تو آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اسی طرح آپ اپنے سلیبس کا میکسمم پورشن ختم کر سکتے ہیں اب ہم دوسری سیکریٹ ٹیپ کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے کیٹیگرائز بنانی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے چیپٹر میں ایک جیسی چیزوں کو ایک ساتھ ایک سائٹ پر لکھ لیں مثال کے طور پر میتھ میں ایک ایکسرسائز میں بہت سے کوئسٹن ایک جیسے میتھڈ سے حل ہوتے ہیں اگر آپ اس طرح کر لیں گے تو آپ کو ہر ایک چیپٹر کی سمجھ آ جائے گی کہ کون سا سوال کس طرح حل ہوتا ہے اس طرح آپ اگزام کے دوران اپنی کتاب کو جلدی مکمل کر لیں گے اور آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اس طرح آپ کا کونسیپٹ بھی اچھا ہوگا اور آپ کو جلدی بھولے گا بھی نہیں اگر آپ ان تمام ٹپس کو فولو کرتے ہیں تو آپ اگزام کے اندر اچھے مارکس لیں پاکستان کی تمام یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشنز کی مکمل معلومات ایم ڈیکیڈ اور الائیٹ ہیل سائنسیز کی مکمل رہنمائی یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز اور میریٹ لسنوں کی تفصیل تمام سکولرشپس، بورڈ امتیانات، داخلوں اور ریزلٹ کی مکمل انفورمیشن کیریئر کاؤنسلنگ اور تمام ضروری آناؤنسمنٹس، نوٹیفکیشنز اور میٹنگ سے بخبر رہنے کے لیے ابھی ہمارے چینل الیو لرننگ کو سبسکرائب کریں